موسیقی کورس کے شروع سے لے کر اب تک میں ایک بات بڑی دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں کہ ٹیکنالوجی نے ہماری روز مرا کی زندگی کو چینج کر دیا تو جس طرح ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے مارکٹنگ کو بھی چینج کر کے ڈیجیٹل مارکٹنگ بنا دیا اسی طرح سے مارکٹنگ کے کافی ایسے پروسیسز ہیں جس کو ٹیکنالوجی نے آٹومیٹ کر دیا ہے یعنی کہ ربورٹ کی طرح مارکٹنگ بھی اب آن لائن آٹومیٹکلی ہو رہی ہے جس کو ہم مارکٹنگ آٹومیشن کا نام دیتے ہیں آپ میں سے ہو سکتا ہے کافی لوگوں نے اس ٹرم کو ابھی تک سنا ہی نہ ہو کیونکہ زیادہ ترہی انیورسٹیز میں جو پرنسپلز اور مارکٹنگ کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے یا مارکٹنگ لٹریچر پڑھائی جا رہا ہے اس میں بھی مارکٹنگ آٹومیشن کا اس طریقے سے ذکر نہیں موجود مارکٹنگ آٹومیشن ہے تو ٹیکنیکل آپ کو ٹیکنیکل کمپیٹر کی سکلز بھی چاہیے آپ کو لوجک بھی چاہیے ہو سکتا ہے کسی جگہ کے اوپر آپ کو پروگرامنگ کا بھی تھوڑا سا ایکسپیرینس چاہیے اس کو کرنے کے لیے لیکن یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور اُبھرتی بھی فیلڈ ہے تو مارکٹنگ آٹومیشن ہوتی کیا ہے آئیے سب سے پہلے ذرا تھوڑی چی اس پر نظر ڈالتے ہیں مارکٹنگ آٹومیشن is using software platforms that help automate marketing and sales engagement with users to generate more leads close more deals and better measure marketing success اس difficult definition کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب بڑے آسان لفظوں میں اگر میں آپ کو سکھانا ہی کوشش کروں تو مارکٹنگ کے وہ تمام processes جو ایک human یعنی میری اور آپ کی طرح کا بندہ بیٹھا کمپیٹر پر کر رہا ہے اس کو automate کرنا مطلب کہ اگر کسی نے ایمیل کرنی ہے کسی کسٹومر کو تو رادہ دن کہ میری طرح کا بندہ بیٹھ کے ایمیل کرے کنفرمیشن کی کمپیٹر آٹومیٹکلی پرگرامنگ کو use کر کے وہ ایمیل کسٹومر تک پہنچا دے کہ آپ کا آرڈر جو ہے وہ dispatch ہو گیا ہے یا آپ کا آرڈر جو ہے وہ کنفرم ہو گیا ہے اور اس میں کسی بھی ہومن کی ضرورت جو ہے وہ ختم ہو جائے بالکل اس کو marketing آٹومیشن کہتے ہیں اس کا جو main دو کی پوائنٹ سے وہ ہے کس میں least interaction ہوتی ہے between a human with a human کسٹومر یا user جو ہے وہ interact کر رہا ہوتا ہے مشین کے ساتھ اور مشین ایکٹ کر رہی ہوتی ہے میری اور آپ کی طرح کی ہیومن کی طرح دوسرے پوائنٹ جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ focus جو ہے وہ mainly sales کے پر ہوتا ہے marketing automation زیادہ تر sales process کو streamline کرنے کے لیے ہو رہی ہوتی ہے اگر میں اس کے اندر آپ کو example دوں تو آپ جب ایک website پر online shopping کرنے جاتے ہیں تو وہاں ایک different processes involve ہوتے ہیں آپ نے product کو دیکھا اس پہ click کیا click کر کے ہو سکتا آپ add to cart کریں جس میں جب add to cart کا button آپ دباتے ہیں تو اگر آپ note کریں تو چھوٹے سے cart پہ one لکھا وہ آ جاتا ہے کیونکہ product اس میں add ہو جاتی ہے پھر آپ اپنی information دے رہے ہوتے ہیں check out کر رہے ہوتے ہیں payment information ہوتی ہے اور پھر eventually آپ کا order place ہو جاتا ہے یہ تمام جو steps ہیں ان تمام steps کے اندر company marketing automation کے process کو use کر کے آپ کو email کر سکتی ہے یہ different material SMS کر سکتی ہے کہ آپ اپنے card کو complete کریں یا آپ کا order confirm ہو چکا یا آپ کا order dispatch ہو رہا ہے اور یہ اس کا tracking number ہے اس پورے process کو ہم marketing automation کا نام دیتے ہیں marketing automation زیادہ تر company چار چیزوں کے لیے use کر رہے ہوتی ہیں سب سے پہلی اور most important is generating leads جب آپ کا ایک process automated ہو گیا ہے تو آپ کے پاس data continuously آ رہا ہے اور آپ leads کو continuously generate کر سکتے ہیں by automating the process second is qualifying and prioritizing leads ہر lead convert نہیں ہوتی sale کے اندر یہ آپ ذہن میں رکھیں prospect جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی product میں interested ہو لیکن آج کی بجائے آج سے ایک سال کے بعد جا کے آپ کی product کو خریدیں تو automation کا process جو ہے وہ آپ کو help کر رہا ہوتا ہے کہ آپ وہ والی leads کو focus کر سکتے ہیں اور نکال سکتے ہیں ایک chunk of leads میں سے کہ جو آپ کی product کو خریدیں گے اور most likely in the future بھی آپ کے customer ہوں گے third most important function of marketing automation is email marketing campaigns سب سے زیادہ email marketing campaigns کے اندر marketing automation use ہوتی ہے آپ different holidays پہ automatic emails کر رہے ہوتے ہیں آپ customer کے کسی action پہ email کر رہے ہوتے ہیں customer نے آپ کی website کے اوپر آکے کسی page پہ click کیا اور ٹھک کر کے اس customer کے email inbox کے اندر email چلی گئے یا آپ کے طرف سے promotional email تو یہ چیزیں آپ use کر رہے ہوتے ہیں through email marketing campaigns اور last کے اندر reporting reporting کا بہت strong mechanism موجود ہوتا ہے marketing automation میں کیونکہ marketing automation پورے process کو map کر رہی ہوتی ہے customer کہاں سے آیا customer نے website پہ کیا کیا کتنی emails customer گئی اور ان emails کے اوپر customer کا response کیا آیا یہ بھی marketing automation کا حصہ ہوتا ہے جو reporting کے اندر آ رہا ہوتا ہے اور data سارا آپ کو provided ہوتا ہے اور یہ future marketing decisions تو دوستہ یہ جو marketing automation کا concept ہے اس کو ہم بریفلی آگے چل کے sessions کے اندر touch کریں گے اور میں آپ کو mailchimp کا software سکھاؤں گا in order to carry forward this marketing automation jobs